السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں دردو سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچھلی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں کہ زمزم کی خدائی کے وقت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس خدائی کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنا ایک بیٹا تیرے رستے میں زبا کروں گا اب جبکہ کواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو اور اپنے بیٹے کو قربان کرو عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک مینڈا زبا کر کے غریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو اب انہوں نے اوم زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھک گئے کون خود کو زبا کرواتا آخر عبداللہ بولے ابباجان آپ مجھے زبا کر دیں یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹی لی عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا ابباس سے زب نہ ہو سکا فوراں آگے بڑے اور بھائی کو کھینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے ہی تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچہ تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئیں ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے اسی دوران بنو مغزوم کے لوگ آگئے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبانہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دیں اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائیں اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کروان کر دیے جائیں اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائیں اور پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائیں اب اگر بیس اونٹ والی پڑچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دیے جائیں ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دیے جائیں اس طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں عبد المطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی تب کہیں جا کر اونٹوں والی پڑچی نکلی اس طرح ان کے جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے کعبے کے پاس سو اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی چاند کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ ساری عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ سو اونٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبی ہوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستہرے کی مانن تھا قریش کی بہت سی لڑکیاں سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی حضرت آمنہ وحب بن عبدمنناف بن زہرہ کی بیٹی تھی شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی حضرت آمنہ قریش کی عورتوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سرطار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلات بھر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں جب میں اپنی والتہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تزدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لئے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائی سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ تجارت کے لئے گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے کافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے انہیں یہیں دفن کر دیا گیا تجارتی کافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبدالمطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لئے عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوش سالی اور قہد کا شکار تھے لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا بارشیں شروع ہو گئیں خوش سالی دور ہو گئی درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے سر آسمان کی طرف تھا ایک روایت کی مطابق یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ سجدے کیسی حالت میں تھے آپ کی مٹھی بنتھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں حضور انبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بسرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنے تک نظر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا آپ صبح فجر طلو ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے کال ہیں ایک روایت کے مطابق بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے ایک روایت آٹھ ربیل اول کی ہے اور ایک روایت دو ربیل اول کی ہے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ آٹھ ربیل اول کو پیدا ہوئے تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو نور ربیل اول نکلی مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں بلکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیل اول کا تھا اور دن پیر کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی پیر کے روزی آپ نے مدینہ منورے کی طرف اشدرت فرمائی اور پیر کے روزی آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال میں اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب رہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ دن بات ہی ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اب رہا یمن کا عیسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہوں جاتے ہیں اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے اب رہا عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پتھرے جڑھوائے اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یاکوت لگوائے پردے لگوائے وہاں خوشبویں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا گیا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کیلئے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہیں تمہارے لئے بیت اللہ بنوا دیا ہے لہٰذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اعتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی وہ اس مسنوی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا آخر اس نے دل میں ٹھان دی کہ وہ اب رہا کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی اب رہا کو معلوم ہوا تو سخت غزبناک ہو اور کہنے لگا یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے میں اسے ڈھا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لگ دی اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دیں اس ہاتھی کا نا محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا یہ لشکر جب مکہ کے قرب جوار میں پہنچا تو اب رہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں اب رہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے اب رہا سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑی دیتا ہے انہیں اتیاد دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویا عبد المطلب کا تعرف تھا اب رہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا اب رہا نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سن کر اب رہا بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے لیکن آپ نے تو سریس سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی اس کی بات سن کر عبداللہ بولیں آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر منہ ہونے کی ضرورت نہیں اس کی بات سن کر ابراہا نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دئیے ان پر نشان لگا دئیے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غزتناک ہو پھر عبد المطلب ہیرہ پہار پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ انسان اپنے سمان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سمان کی حفاظت کر ادھر ابراہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائیں پر وہ نہ اٹھا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں اس طرف چلنے لگا اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر ابراہا نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا ابراہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا وہ ٹڈیوں کے جھن کی طرح آئے دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی ان کی دعا کی الفاظ یہ تھے اے اللہ یہ بندہ اپنے کافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما ابراہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں آج سلیب کامیاب نہ ہو سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابراہا عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنی نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابراہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھن کے جھن بھیج دیے یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے تین تین ٹکڑے تھے یہ پتھر پرندوں نے ابراہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ابراہا کا ہاتھی البتہ ان کنکھنیوں سے محفوظ رہا باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے یہ ہاتھی تیرہ عدد تھے سب کے سب کھائے ہوئے بھوس کی مانن ہو گئے ابراہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بھری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا ابراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لئے نیچے اترے مکہ سے باہر تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا بے شمار سمان ہاتھ آیا مال میں سونا چاندی بھی بے تہاشا تھا لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے یہ مکہ میں رہ گئے تھے ان میں ابراہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو ہاتھی کو آگلانے میں ناکام رہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفہ پہاڑی کے قریب تھا حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فروایت فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی یہ کعب پہلی یہودی تھے اس لئے تورات پڑھا کرتے تھے دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے یہ غالباً دایا تھی ان کا نام شفا تھا فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی وہ اس وقت خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اطلاع ملنے پر آپ گھر آئے بچے کو گود ملیا اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی عبداللہ نے آپ کو دیکھا اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے آپ کو گود میں لیے رہے اور تواف کرتے رہے پھر واپس لاکر حضرت آمنہ کو دیا آپ کو عرب کے دستور کی مطابق ایک برطن سے ڈھاپا گیا لیکن وہ برطن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہڑ گیا اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آئے اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا تفسیر ابن مخلط میں ہے کہ شیطان صرف چار مرتبہ چیخا پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے منعون دہرایا دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا تیسری بار اس وقت چیخا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور چوتی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آٹھ سال کا تھا جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا ایک صبح میں نے یسرپ یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا لوگ اس یہودی کی گر جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے کیوں چیخ رہے ہو یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت بات میں ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی گویا ایمان کی حالت میں ساٹھ سال زندہ رہے بہت اچھے شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے اسید بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا حضرت قاب احبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوگا یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی آن حضرت کی ولادت کا وقت یعنی کی ان کی علامات معلوم تھی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا جب وہ رات آئی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں اس پر اس یہودی نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو آج اس امت کا آخر نبی پیدا ہو گیا ہے اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے یعنی وہ قریشی ہے اس کے کندے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے نبوت کی دلیل ہے اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی قدق میں موجود ہے علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ نے دو دن تک دودھ نہیں پیا تھا یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچیں تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتا دیا جب اس بات کی خبر یہودی عالم کو ہوئی تو اس نے کہا ذرا چل کر مجھے بچہ دکھاؤ لوگ اسے ساتھ لے کر حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی آپ نے بچے کو ان کو دے دیا لوگوں نے آپ کے کندے سے کپڑا ہٹایا یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پہ پڑی وہ فوراں بے ہوش ہو کر گر پڑا اس سے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا اس نے کہا میں اس غم سے بہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی اور اے کوریشیوں اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ